ہیلو فرنڈز آج جو ہم سٹوری سنیں گے وہ ہے سنہری گوڑیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی ایک گھر میں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی اس بچی کے بال بہت خوبصورت سنہری رنگ کے تھے اس لیے بچی کو سب لوگ سنہری گوڑیا کہا کرتے تھے ایک دن سنہری گوڑیا نے اپنی امی سے کہا امی جان میں باہر سیر کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور میں آپ کے لیے ایک پیارا سا گلدستہ بنا کر لاؤں گے سنہری گوڑیا کی امی نے کہا بیٹی جندی واپس لوٹ آنا اور ہاں زیادہ دور نہ جانا ایسا نہ ہو کہ تم راستہ بھول جاؤ سنہری گوڑیا نے پیار سے اپنی امی کے گھلے لگ کر کہا امی جان آپ فکر نہ کریں میں کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گی گھر سے کچھ دور باغ میں پہنچ کر سنہری گوڑیا نے رنگ برنگے پھول چننے شروع کر دیئے وہ پھول چن چن کر اپنی ٹوکری میں رکھتے ہوئے آگے بھڑتی گئی سنہری گوڑیا پھول چننے میں اس قدر مصروف تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا سنہری گوڑیا کافی زیادہ تھک گئی تھی وہ آرام کی غرض سے باغ میں بیٹھ گئی اسے بھوگنے بھی ستانہ شروع کر دیا اچانک سنہری گوڑیا نے دیکھا کہ باغ کے ایک کونے میں ایک خوبصورت گھر ہے سنہری گوڑیا اس گھر کے دروازے تک گئی اور دستک دی لیکن کافی مرتبہ دستک دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو اس نے تالے کے سراغ سے اندر جھانک کر دیکھا سنہری گوڑیا کو وہاں کوئی نظر نہ آیا سنہری گوڑیا نے دروازے کا ہینڈل دبایا تو دروازہ کھل گیا سنہری گوڑیا گھر کے اندر داخل ہو گئی گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سنہری گوڑیا کو بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی اس نے آگے بھڑ کر دیکھا تو ایک کھانے کی میز پر تین باول رکھے ہوئے تھے ان میں کھانے کی مختلف اشیاء تھیں میز کے گرد تین کرسیاں رکھی تھیں سنہری گوڑیا بڑی کرسی پر بیٹھی لیکن وہ اسے پسند نہ آئی کیونکہ یہ بہت ہی سخت تھی پھر درمیانے سائز کی کرسی پر بیٹھی لیکن وہ بھی اسے پسند نہ آئی کیونکہ وہ اتنی نرم تھی کہ سنہری گوڑیا اس میں دھنس گئی اس کے بعد سنہری گوڑیا تیسری کرسی پر بیٹھی مگر یہ کیا کرسی اتنی چھوٹی اور نازک تھی کہ وہ سنہری گوڑیا کا وزن برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی سنہری گوڑیا نے جلدی آگے بھر کر برے باؤل میں سے ایک چمچ بھر کر موہ میں رکھا جو اتنا گرم تھا کہ اس کی زبان جلنے لگی سنہری گوڑیا نے اس کو چھوڑ کر درمیانے سائز کے باؤل میں سے ایک چمچ لے کر چکھا لیکن اس کا ذائقہ اسے پسند نہ آیا اب اس نے چھوٹے باؤل میں دیکھا اس میں بہت لذیذ سوب تھا سنہری گوڑیا نے سوب کا باؤل اٹھایا اور جلدی جلدی پینے لگی سوب پینے کے بعد سنہری گوڑیا گھر کے دوسرے کمروں میں گئی ایک کمرے میں دو بیٹ تھے سنہری گوڑیا نے سوچا بھوک تو میری ختم ہو گئی ہے کیوں نہ اب تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے اس کے بعد وہ ایک بیٹ پر لیٹ گئی لیکن فوراں اٹھ بیٹھی کیونکہ یہ تو بہت ہی سک تھا اور اس پر لیٹ کر آرام نہیں کیا جا سکتا تھا اب سنہری گوڑیا دوسرے بیٹ پر جا کر لیٹی لیکن اس بیٹ پر بھی اسے آرام محسوس نہ ہوا وہ اٹھی اور گھر کے دوسرے کمرے میں چلی گئی اس کمرے میں جا کر سنہری گوڑیا نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نرم و ملائم بیٹ پڑا ہے سنہری گوڑیا اس پر لیٹ گئی یہ بیٹ بہت آرام دے تھا جلد ہی وہ گہری نین کی آغوش میں چلی گئی یہ گھر دراصل بھالوں کا تھا یہاں ایک چھوٹا بھالو اپنے ابو اور امی کے ساتھ رہتا تھا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے وہ اپنے گھر داخل ہونے والے کی تلاش میں جیسے ہی آگے بڑھے تو چھوٹے بھالو کے ابو نے کہا دیکھو میری کرسی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے کسی نے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد بھالو کی امی بولی اور میری کرسی دیکھو اس کا کشن اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے چھوٹے بھالو نے کہا می امی دیکھے تو میری کرسی تو کسی نے بلکل ہی توڑ دی ہے دوسرے کمرے میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ سنہری گھڑیا چھوٹے بھالو کے بیٹھ پر سو رہی ہے وہ تینوں حیران حیران نظروں سے سنہری گھڑیا کو دیکھ رہے تھے اور سرگوشیوں میں باتنے کر رہے تھے اتنی دیر میں سنہری گھڑیا کی آنکھ کھول گئی اس نے اپنے اردگرد بھالووں کو دیکھا تو گھبرا کر اٹھی اور باہر کی طرف بھاگ گئی کافی دور جا کر اس نے دیکھا تو تینوں بھالو اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے کافی دیر بھٹکنے کے بعد سنہری گھڑیا گھر پہنچی تو اس کی امی بہت پریشان تھی سنہری گھڑیا کو دیکھ کر اس کی امی نے سکون کا سانس لیا اور پھر سنہری گھڑیا سے پوچھا تم اتنی دیر تک کہا تھی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی جواب میں سنہری گھڑیا نے سب کچھ بتا دیا تو اس کی امی نے کہا شکر ہے کہ تمہیں گھر کا راستہ مل گیا اور واپس آگئی ہو یاد رکھو آئندہ کبھی گھر سے دور نہ جانا اور نہ ہی کسی کے گھر بغیر اجازت داخل ہونا سنہری گھڑیا کو اب اپنی امی کی بات سمجھ میں آ گئی تھی اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ امی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے مجھے گھر سے زیادہ دور نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی بغیر اجازت کسی کے گھر داخل ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دونوں ہسی خوشی رہنے لگے اسی طرح اس کہانی کا اختتام ہوا اگلی سٹوری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آگے کی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں